سلام علیکم ناظرین نیوز پی ایم سی اپڈیٹس کے ساتھ آج ہم بات کریں گے کورونا اپڈیٹس پہ اور پنجاب میں دسویں گیارویں و بارویں کے جو کلاسز ہیں ان کا آغاز کر دیا گیا ہے کورونا کی اس صورتحال کے باوجود دیکھتے ہیں کہ پنجاب کومنٹ جو ہے کیا ایس او پیس جو ہے وہ متعین کرے گی اور کس طریقے سے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ایس او پیس کے ساتھ کلاسز اٹنڈ کریں گے فیلحال جو اپڈیٹ ہیں وہ یہ ہے کہ 50% سٹوڈنٹس کو آلاؤڈ ہوگا کہ وہ سکولز میں جائیں گے اور کلاسز اٹنڈ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ایکزیمز کے حوالے سے بات کریں گے اسلامباد میں بچوں کا اتجاج ہوا اور اس میں لاتی ساج بھی کیا گیا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ آن لائن کلاسز چکے ہوئی ہیں تو ہمارے ایکزیمز بھی آن لائن ہی ہونے چاہیے نہ کہ فیزیکل ایکزیمز ہونے چاہیے دیکھتے ہیں اس میں حکومت کیا فیصلہ لیتی ہے اور پھر اس کے بعد سکولز کو کیا ڈائریکشن دی جائے گی اور صورتحال کو کیسے منٹول کیا جائے گا مین مدہ یہ ہے کہ کرونا کیونکہ مستثل اس کا اضافہ ہو رہا ہے اور ویکسینیشن بھی ہو رہی ہے لیکن یہاں پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ لوگ ویکسینیشن کی طرف اس وقت جا نہیں رہے اس میں مطمئن نہیں ہو رہا ہے عوام ابھی تک تو نہیں لگوائی ابھی تو نہیں لگائی نہیں لگوائی اس کے سائیڈ افیکٹوی خبریں آ رہی ہیں زویزہ نے پاسپونڈ کر دیا ہے حکومت کو چاہیے کہ ایک اویرنس کیمپین لازمی شروع کرے تاکہ لوگ جو ہیں وہ ویکسینیشن کروائیں اب بات کرتے ہیں پی اے سل پر پی اے سل ابودابی میں سٹارٹ ہونے جا رہا ہے کافی پلیئرز ہون پونچ چکے ہیں ایس او پیز بہت سٹرکس ہیں دیکھتے ہیں کہ بائیو بابل میں جتنا بھی سٹاف ہے اور پلیئرز ہیں وہ بائیو بابل کی جو اے سو پیز ہیں اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کیونکہ پیشی دفعہ جب پی اے سل کراچی میں تھا تو بائیو بابل کی جو اے سو پی اس پر عمل نہیں کیا گیا تھا جس کی وجہ سے کرونا کیسیز ہمارے سامنے آئے اور پی اے سل جیسا ایونٹ کینسل ہو گیا اگر ابھی ابودابی میں بھی سیم ہوئی صورتحال رہی تو پی اے سل جیسے بڑے ایونٹ کے مستقبل پر سوال یا نشان پیدا ہو جائے گا تو ہم امید کرتے ہیں کہ تمام سٹاف کرونا اے سو پیز پر مکمل طور پر عمل کرے گا تاکہ ایونٹ سکسیسفل ہو سکتا ہے